اسلام علیکم میں آپ کی ٹیچر مس مریم زفر آج کا میرا جو لیکچر ہوگا وہ ٹینتھ کلاس کی بک کے شورٹ قویشنز کے اوپر ہوگا اور سٹارٹ ہم کریں گے چپٹر نمبر ون کو اور چپٹر نمبر ون میں جو سب سے پہلے اگر ہم لوگ چپٹرز کے نیم کو دیکھ لیں تو کیونکہ نائن کلاس جو ہے وہ اپنے فور چپٹر نائن کلاس میں کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہے تو یہاں پر جو چپٹر نمبر ون ہے اس کا نام باب میں باب نمبر فائیو ہوگا اور باب نمبر فائیو کا نام ہے تاریخ پاکستان کا سیکنڈ پارٹ اور نائنٹین سیونٹی ون سے لے کر تا حال تک کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ شورٹ قویشنز کی طرف ہی چلیں گے اچھا یہاں آپ لوگوں نے تھوڑا سا غور اگر آپ کریں تو میں نے ہر شورٹ قویشن کے آگے اس کے پیج نمبر منشن کی ہوئے ہیں کہ کس قویشن کا آنسر آپ کو کس پیج پر ملے گا قویشن نمبر بن شورٹ ہے یوم تکبیر سے کیا مراد ہے اس کا آنسر ہمیں ملے گا بک کے پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو پر قویشن نمبر ٹو شورٹ ہے جنرل پرویز مشرف کے نافذ کردہ مقامی حکومتوں کے نظام کے تین بنیادی مقاصد تحریر کریں یہ ہمیں ملے گا بک کے پیج نمبر سکسٹین اور سیونٹین پر قویشن نمبر تھری شورٹ ہے پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت کے شروع کیے گئے پانچ منصوبوں کے نام لکھیں اس کا جواب ہمیں ملے گا بک کے پیج نمبر ٹوئنٹی پر پھر آدھاتا ہے شورٹ قویشن نمبر فور موٹروے کی کیا ہمیت ہے اس قویشن کا آنسر جو ہے وہ چپٹر نمبر ون میں موجود نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ نے اس میں آنسر میں کیا لکھنا ہے وہ جب ہم قویشن نمبر فور کے آنسر پہ پہنچیں گے تو تب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا لکھنا ہے قویشن نمبر فائف شورٹ ہے پاکستان میں صدر مملکت کے انتخاب کا طریقہ بیان کریں یہ آپ کو ملے گا بک کے پیج نمبر سکس پہ تو ہم بڑھتے ہیں قویشن نمبر ون شورٹ کے آنسر کی جانب تو یوم تقبیر سے کیا مراد ہے یہ ہمیں آنسر ملے گا بک کے پیج نمبر 22 پر جو کہ بالکل قویشن کے ساتھ ہی پیج پر موجود ہے جی پیج نمبر 22 پر ہم لوگ قویشن نمبر ون شورٹ دیکھیں گے اس کا آنسر یہ ہے 28 ماہ 1998 کو پاکستان نے صبح بلوچستان کے پہاڑی علاقے چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے اس طرح پاکستان ایٹمی ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا پاکستان عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک ہے ان ایٹمی دھماکوں کی یاد میں ہر سال 28 ماہ کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے اس کے بعد ہم چلیں گے قویشن نمبر 2 کی جانب اور وہ ہے جنرل پرویز مشرف کے نافذ کردہ مقامی حکومتوں کے نظام کے تین بنیادی مقاصد تحریر کریں تو اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا بک کے پیج نمبر 16 اور 17 کی جانب تو ہم ادھر چلتے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں بک کے پیج نمبر 16 پر اور اس پیج کے بلکل لاسٹ پر اگر ہم لوگ آئیں تو آپ کو ایک پوائنٹ نظر آرہا ہوگا اور وہ ہے انتظامی اصلاحات کا انتظامی اصلاحات کے بلکل نیچے سے ہی اس کا قویشن سٹارٹ ہوگا اور اس کا آنسر یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے 14 اگست 2001 سے مقامی حکومتوں کا نظام لوکل گورنمنٹ سسٹم نافذ کیا یہ نظام مقامی حکومتوں کے قیام اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے نافذ کیا گیا تھا مطلب اس بات کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک عام شہری تک کس طرح سے پہنچایا جائے یعنی گورنمنٹ کیا نمائندہ اس طرح سے جو ہے وہ کام کرے گا کہ چھوٹی سطح پر بھی لوگ اسے رابطے میں آ سکیں اس لیے ایک گورنمنٹ کے نظام کو عام شہریوں تک پہنچانے کے لیے یہ نظام قائم کیا گیا تھا اس نظام کے تین بنیادی مقاصد تھے نمبر ون وسائل کی زلہ کی سطح پر دستیابی نمبر دو مقامی معاملات مقامی سطح پر ہی حل کرنا اور نمبر تین اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی تو یہاں تک ہے ہمارے ایکسسائز کے کوئیسٹن نمبر ٹو شارٹ کا آنسر اب ہم چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹری شارٹ کی جانب اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے شروع کیے گئے پانچ منصوبوں کے نام لکھیں اس کا آنسر ہمیں ملے گا بک کے پیج نمبر ٹوئنٹی پہ تو ہم پیج نمبر ٹوئنٹی کی طرف چلتے ہیں جی پیج نمبر ٹوئنٹی پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہاں معاشی اصلاحات لکھا ہوا ہے اس پوائنٹ کے اندر سے ہم نے اس کوئیسٹن کا آنسر نکالنا ہے اور کیسے لکھنا ہے وہ ہم یہ لکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آنورڈ لائن کو ہم کٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا اس لائن کو شارٹ میں کر دیں گے تو کیسے لکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے متعدد منصوب متعدد کیتے ہیں بہت سارے کئی منصوبوں اور پروگراموں کا آغاز کیا وزیراعظم عمران ہان نے جن منصوبوں اور پروگرام کا آغاز کیا تو یہاں لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے وہ درج زیل ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہر پوائنٹ کے اوپر نمبرنگ کی ہوئی ہے یعنی یہ ایٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ان کے وہ کام نظر آ رہے ہیں جس میں سے ہم نے اینی فائیو کرنے ہیں کیونکہ کوئیسٹن میں ہم سے صرف پانچ پوچھے گئے ہیں تو میں آٹھ کی آٹھ پڑھ لیتی ہوں آپ میں سے جس کو جون سے آسان لگیں گے وہ انہی پانچ کو فولو کر لے دیامیر بھائشہ ڈیم کی تعمیر نمبر ایک احساس پروگرام نمبر دو نوجوان ہنرمند پروگرام نمبر تین نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام نمبر چار پلانٹ فور پاکستان نمبر فائیو احساس سیلانی لنگر سیکس پوائنٹ پناہ گاہیں ساتھوں پوائنٹ ڈیجیٹل پاکستان ویین سمیت کا ہی دیگر منصوبے شامل ہیں تو یہاں تک یہ آٹھ پوائنٹ ہیں آپ ان میں سے کوئیسے پانچ کر لیں گے تو یہاں پر آپ کا یہ کوئیسٹن ہو جائے گا ایکسسائز کا قویشن نمبر ثری شارٹ اب ہم فور شارٹ کے جانے بڑھیں گے اور وہ ہے موٹر وے کی کیا ہمیت ہے جس کا آنسر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بک میں آویلیبل نہیں ہے لیکن اس کو میں نے ایک جگہ پہ نوڈ ڈاؤن کیا ہے کہ آپ آنسر کیسے لکھیں گے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی قویشن ہے جی موٹر وے کی ہمیت بیان کریں قومی شہرات یعنی سڑکیں اور موٹر ویز قومی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی سیحصیت رکھتی ہیں جس کو یہ لائن تھوری ڈیفیکٹ لگتی ہے وہ اس سے بھی آسان اس کو کر سکتا ہے اور وہ یہ لکھ سکتا ہے کہ قومی شہرات اور موٹر ویز قومی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ان کی اہمیت زیل میں بیان کی جا رہی ہے اس کی آگے فور پائنٹس لکھے ہوئے ہیں آپ لوگ چاہیں تو ان میں سے کوئی سے تین بھی فالو کر سکتے ہیں قومی ایک جہتی کو فروغ ملتا ہے نمبر ٹو فاصلے کم ہوتے ہیں نمبر تین تجارتی کافلے رما دما رہتے ہیں نمبر چار معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم آخری قویشن کی جانب بڑھیں گے اور وہ ہے کہ پاکستان میں صدر مملکت کے انتخاب کا طریقہ بیان کریں اس کا آنسر ہمیں ملے گا بک کے پیج نمبر سکس پہ تو ہم ادھر چلتے ہیں یہ میں بک کے پیج نمبر سکس پہ چلی گئی ہوں اب آپ دیکھیں آئینی اصلاحات میں ایک آئینی ترمیم لکھی ہوئی ہے اور وہ ہے آٹھویں ترمیم نائنٹین نیٹی فائیو اسی ترمیم کے اندر سے ہم اس کا آنسر ملے گا اچھا اس کو کٹنے کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ اس کے شروع کی کچھ ورڈنگ جو ہے وہ آپ اس کو کٹ کر دیں اور اس کی جگہ جو لائن اوپر میں نے خود لکھی ہوئی آپ اس کو ایڈ کر لیں اور وہ یہ ہوگی کہ پاکستان کے آئین کے تحت صدر کے مصطفی ہونے کے بعد مصطفی یعنی صدر استیفہ دے دے گا تو پھر اس کے بعد کون آئے گا استیفہ یعنی ریزائن کرنا صدر کے مصطفی ہونے کے بعد تیس دنوں میں ملک کے نئے صدر کا چناؤ کیا جائے گا صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں دونوں ایوانوں یعنی دو گھروں ایوان کہتے ہیں گھر کو اور ایوانوں کا مطلب ہے دو گھر ایک گھر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایوانِ بالا اور دوسرا گھر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایوانِ زیرین تو ایک کا ایوانِ بالا کا نام ہے سینٹ اور ایوانِ زیرین کا نام ہے قومی اسمبلی لیکن یہاں سمپلی صرف آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دو ایوانوں سے مطلب سینٹ اور قومی اسمبلی ہے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتہابی ادارہ کرے گا تو یہاں تک ہمارا ایکسرسائز کا question number 5 short complete ہو گیا مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جو ہے قرامت ثابت ہوگی اور آپ کو question کی آنسر سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی thank you so much